ہیلو فرینڈز سمارٹ ایڈوکیشن اکیڈمی فرینڈز یعنی کہ جو ریور کے دوارہ ایروزن وغیرہ ہوتا ہے اس سے الگ الگ لینڈ فارم بنتے ہیں یعنی کہ بھو آکرتیاں تو ویسے ہی جو ہماری پریہمانی چھیتر ہیں وہاں پہ جو برف ہے یا پھر کہلی جو ہیم ہے اس کے جمنے سے پگلنے سے اور بھی جو اس کی کریاں ہوتی ہیں ان کے دوارہ کچھ جو ہے الگ الگ لینڈ فارم بنتے ہیں تو پہلے تو ہمیں جاننا ہوگا کہ کریاں کونسی ہوتی ہیں جیسے کہ ریور کے دوارہ ایروزن ہوتا ہے تو ویسے ہی جو ہیمانی ہے پریہمانی چھیتر ہیں وہاں پہ برف کے دوارہ جو الگ الگ پروسیس ہوتے ہیں پہلے تو انہیں سمجھنا ہوگا تو آج ہم لوگ انہیں سمجھیں گے جاننے کہ جو پروسیس ہوتے ہیں آج میں اور اگلے ویڈیو میں ہم لوگ ان پروسیس کو سمجھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے ان پروسیس کی وجہ سے یعنی کہ آج یہ جو ہم لوگ پروسیس دیکھیں گے اس کی وجہ سے جو الگ الگ لینڈ فارم بنتے ہیں ان کو پھر ہم اگلے ویڈیوز میں دیکھیں گے تو شروع کرتے ہیں تشار اپ چھے کے ساتھ تو یہ ہمارا آج کا پہلا پروسیس ہے فروسٹ ویدرنگ تو دیکھیں اسے ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں بہت ہی ایزی پروسیس ہے فروسٹ ویدرنگ تو فروسٹ ویدرنگ کیا ہوتا ہے اب مان لیجئے ایک چٹان ہے پراروں میں کیا ہے پانی بھرا ہوا ہے یہ پانی کیا ہوتا ہے کہ جب تمپریچر گرتا ہے یعنی کہہ لیجئے سردی بڑھتی ہے تو یہ جم جاتا ہے اور پھر جب دن کے سمیم میں کہہ لیجئے کہ جو سردی ہے وہ کم ہوتی ہے تو یہ پھر سے پگھل جاتا ہے یعنی کہ دن کے سمیم میں پانی پگھل جاتا ہے اور رات میں پھر سے جم جاتا ہے اس چٹان کی جو درارے ہیں اس کے اندر یہ پانی ہے تو اب اس سے کیا ہوگا دیکھیں جب جمے گا تو پھر کیا ہوگا یہ جو چٹانے ہیں اس کے اندر برف کا آکار زیادہ ہوتا ہے تو یہ پھیلیں گی یعنی کہ یہ جو درارے ہیں یہ پھیلیں گی کیونکہ ان کے اندر جو پانی ہے وہ جم رہا ہے اور پھر جب دیکھیں پانی پگھل کے مطلب جو برف ہے وہ پگھل کے جب پھر سے پانی بن جائے گی تو کیا ہوگا یہ جو دراروں کے اندر کا پانی ہے وہ تو اب کم جگہ میں آ جائے گا تو یہ درارے پھر سے سکڑیں گی یا پھر کہہ لیجے کہ پاس میں آ رہیں گی اور پھر رات میں کیا ہوگا ان میں اور زیادہ دیکھیں اب جب ان ضراروں میں اس پیس بڑھ دیا ہے تو ان میں اور زیادہ پانی بھرتا جائے گا جو پانی بھرے گا وہ پھر اور زیادہ پانی کہہ لیجے کہ برف میں بنے گا تو یہ اور چوڑی ہوں گی یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے جو لگاتار یہ درارے ہیں وہ چوڑی اور کمجور ہوتی جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا دھیرے دھیرے یہ چٹان ٹوٹنے لگے گی تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں فروسٹ ویدرنگ یا پھر تشار کے دوارہ ہونے والا اپشہ تو اپشہ اور اپردن کو ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں تو اس میں سے اپشہ بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں تو یہ دیکھئے تشار کے دوارہ یہاں پہ اپشہ ہو رہا ہے ہم لوگوں نے اور بھی پروسس سے دیکھا تھا کہ ویدرنگ کن کن پروسس سے ہوتی ہے یہ پہلے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اب دیکھئے جب فروسٹ ویدرنگ کے بارے میں آپ لوگ لکھ رہا ہے ایکزام میں تو یہ چیز جرور مینشن کر دی جائے گا کہ فروسٹ ویدرنگ کہاں پہ ہوگی تو جو ہمارے نیم نچھانش کے اچھ بھاگ ہوتے ہیں اب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو پہلے سمجھ لیتے ہیں نیم نچھانش کے جو اچھ بھاگ ہوتے ہیں وہاں پہ فروسٹ ویدرنگ جاتا ہوتی ہے اب اس پاتھ کا مطلب کیا ہے دیکھئے اچھ اچھانش کون سے ہوگا جیسے آرکٹک چھیتر ہو گیا ایک دم ہی جو کہلی جو دروف کے پاس ہے آرکٹک چھیتر جو ہمارا ہو گیا یعنی کہ جہاں پہ temperature بہت ہی کم رہتا ہے شونے سے بہت کم رہتا ہے تو ایسی جگہوں پہ ہم کو تشار اپچھے یا فروسٹ ویدرنگ نہیں دکھے گا یعنی کہ جو بہت زیادہ اچھانش ہے وہاں پہ فروسٹ ویدرنگ نہیں دکھے گا example کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں آرکٹک کا چھیتر پھر فروسٹ ویدرنگ دکھے گی کہاں پہ جیسے ہمارا انڈیج پروت ہو گیا یعنی کہ جو نچلا اچھانش ہے وہاں پہ جو پروت ہیں یعنی کہ پروتوں کے جو اونچے بھاگ ہیں نچلے اچھانشوں پہ جو پروت وغیرہ ہیں یا کہہ لیجے نچلے اچھانشوں پہ جو اونچے بھاگ ہیں وہاں پہ ہم کو فروسٹ ویدرنگ دکھائی دے گی ریزن دیکھیں ایک دم صاف ہے کہ اگر temperature اتنا کم ہے کہ برف جو ہے بہت ہی کم سامنے پگھلتی ہے یا پگھلتی نہیں ہے تو پھر ہمیں کیسے برف کا پگھلنا اور جروری ہے یعنی کہ گرمی کی ریتو کا آنا جروری ہے اور یہ تھوڑی سی ایسی ریتو ہو کہ رات میں جو ہے برف پگھل جائے اور دن میں تو اس طرح کی ریتو ہمیں ایسے ہی اچھانشوں پہ ملے گی جیسے کی جہاں پہ انڈیج پروت وغیرہ پایا جاتا ہے تو اسی لئے میں نے کہا جو نیم نچھانش ہے اپی اچھا کرت نیم نچھانش ہے ان کے جو اچھے بھاگ ہیں یعنی کہ اچھے اوپر کے بھاگ ہیں وہاں پہ ہمیں فروسٹ ویدرنگ دکھائی دے گی اب دیکھیں دوسرا آتا ہے تشار اچھے پڑ اب جو تشار اچھے پڑ یا فروسٹ ہیویں ہے اس کو سمجھنے کے لئے آپ کو ایکٹیو لیئر کا کونسپٹ پتا ہونا چاہیے تو ایکٹیو لیئر کو اس سے پچھلے والے ویڈیو میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے وہاں پہ آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ریویزن کرانے کے لئے میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ایکٹیو لیئر کیا ہوتی ہے مان لیجے یہ ہماری بھومی ہے تو اس کے نیچے کا ایک بھاگ ایسا ہے جو ہمیشہ جمع رہتا ہے لیکن اس بھومی کے اوپر کا کچھ بھاگ ایسا ہے مان لیجے یہ والا بھاگ جو ہے جس کو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں یہ بھاگ مان لیجے ایسا ہے جو آپ کا گرمیوں میں پگھل جاتا ہے اور سردیوں میں پھر سے جم جاتا ہے یعنی کہ جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو یہ اوپر کا بھاگ پگھل جاتا ہے اور سردیوں میں پھر سے جم جاتا ہے اور نیچے کا بھاگ ہمیشہ جمع رہتا ہے تو یہ جو اوپر والا بھاگ ہے جو پیغل رہا ہے اور جم رہا ہے تو یہ ایکٹیو ہے تو اس لیے اسے کہتے ہیں ایکٹیو لیئر اب سمجھتے ہیں تشار اچھے پڑ کو تو مان لیجے یہ جو ہم لوگوں نے ایکٹیو لیئر دیکھی ہے چلیے یہاں پہ فیگر پھر سے بناتے ہیں تو مان لیجے اس کے اوپر یہ ایک ایک ایکٹیو لیئر ہو گئی اور اس کے نیچے کا بھاگ ہمیشہ جمع ہوا رہتا ہے تو اب مان لیجے یہ جو ہماری ایکٹیو لیئر ہے اس میں کچھ کنکڑ پتھر ہوں گے کچھ اس طرح کے کنکڑ پتھر ہوں گے چھوٹے چھوٹے شیل ٹکڑے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے جب یہ ایکٹیو لیئر جمع گی یعنی کہ اس میں مان لیجے تیمپریچر جو ہے وہ کم ہوا جس کی وجہ سے یہ جمعی تو کنکڑ پتھر وغیرہ کے نیچے جو آپ کی کہہ لیجے کہ وارٹر کا کنٹینٹ ہوگا جو جل کا کنٹینٹ ہوگا وہ جم جائے گا برف میں بدل جائے گا اور جب برف میں بدل جائے گا تو کیا ہوگا برف کا آیتن زیادہ ہوتا ہے 9 سے 10% تک زیادہ آیتن ہوتا ہے برف کا پانی کے پیچھا تو جب کسی آپ مان لیجے ایک کرسی پر بیٹھے ہیں اور وہ کرسی اوپر اٹھتی ہے تو کیا ہوگا automatically آپ بھی اوپر اٹھیں گے تو جب یہ پانی جمع گا تو پانی کیا پیچھا برف کا آیتن زیادہ ہے اس لئے برف اوپر کی طرف اٹھے گی تو یہ کنکر پتھر بھی جو ہے اوپر کی طرف اٹھیں گے یعنی کہ کہہ لیجے کہ یہ جمین سے باہر نکل آئیں گے اس طرح سے جمین سے باہر نکل آئیں گے کیونکہ برف انہیں باہر کی طرف ٹھکے لے گی اب دیکھیں مان لیجے پھر کیا ہوتا ہے پھر سے یہ پانی جو ہے ایکٹیو لیئر میں جو پانی ہے وہ پکھل جاتا ہے مان لیجے تمپریچر پھر سے بڑھا پانی پکھل گیا تو یہ جو کنکر پتھر یا ٹکڑے ہیں یا مان لیجے کسی چٹان کی کوئی پرت ہے ایسے بھی آپ مان سکتے ہیں کہ یہ کسی چٹان کی ایک پرت ہے جو اوپر کو ڈھکیل دی گئی ہے تو یہ جو ہے پھر سے اپنے پرانی پوزیشن پہ نہیں آ پائے گی یعنی کہ اب دیکھیں یہ جو کنکر اوپر آ گیا یہ پھر سے یہاں پہ نہیں پہنچ پائے گا اتنی گہرائی تک کیونکہ بیچ میں کچھ مٹی وغیر آ گئی ہوگی جب یہ والا کنکر ہمارا اوپر گیا تو اس اسپیز میں کچھ مٹی وغیر آ گئی ہوگی یعنی کہ یہ کنکر واپس اپنے پرانی جگہ پہ نہیں آ پائے گا یہ والا اور بلکہ کچھ ہی گہرائی تک جا پائے گا یعنی پہلے سے کم گہرائی تک تو کیا ہوگا یہ کنکر تھوڑا سا اوپر آ گیا آپ دیکھیں پھر سے یہی پروسیس ہوگا کیا پروسیس ہوگا کہ پھر سے جو پانی ہے وہ جمعے گا تو کیا ہوگا یہ کنکر جو اپنی اس جگہ پہ آ گیا تھا یہ کنکر جو یہاں پہ آ گیا تھا یہ پھر سے اوپر کی طرف جائے گا اس طرح سے اور پھر کیا ہوگا تھوڑے دنو بعد پھر سے یعنی کچھ سمیں بات کہہ لیجے کچھ سمیں بعد پھر سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی برف ہے وہ پھر سے پگھل جائے گی تو یہ کنکڑ پھر سے کچھ نیچے تک جائے گا لیکن پہلے جتنا نیچے تک نہیں جا پائے گا کیوں پہلے جتنا نیچے تک نہیں جا پائے گا کیونکہ وہاں پہ کچھ مٹی آ جائے گی یعنی جو اسپیز اس نے بنایا تھا جو اسپیز کھالی کر کے یہ اوپر گیا تھا اس میں کچھ مٹی وغیرہ آ جائے گی تو اس لئے یہ پہلے جتنی گہرائی تک نہیں جا پائے گا تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یہ جو سارے کنکڑ پتھر ہیں یا پھر جو چٹان کی پرتے ہیں یہ پرتے سب باہر کی طرف آ جائیں گے یا پھر یہ کنکڑ پتھر باہر کی طرف آ جائیں گے یعنی کہہ لیجے جمین سے باہر آ جائیں گے تو ایک طرح سے کہہ لیجے کہ جمین ہے اس سے یہ پتھر کی اتبتی ہوگی تو اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں فروشٹ ہیونگ یا تشار اچھے پڑ یعنی کہ جو فروشٹ ہے یا تشار ہے اس کی وجہ سے یہ جو کنکڑ پتھر ہیں یا پھر چٹان کی کوئی پرت وغیرہ ہے وہ جو باہر آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں فروشٹ ہیونگ یا تشار اچھے پڑ اب دیکھیں جو آخری پروسیس ہے وہ ہے سولی فلکشن یا مردہ سرپن اسے بھی سمجھ لیتے ہیں بہت ایزی ہے دیکھئے یہ مان لیجے ہمارا ایک لیئر ہو گئی اس لیئر کے جو اوپر کا یہ والا بھاگ ہے یہ گرمیوں میں پگھل جاتا ہے سردیوں میں جم جاتا ہے یعنی کہ یہ ایکٹیو لیئر ہو گئی اب اس کے نیچے کا جو بھاگ ہے دیکھئے یہ بھاگ یہ پرمننٹ پورے تھرؤاؤٹ ایئر پورے سال جو ہے جمع رہتا ہے یعنی کہ پورے سال یہ جو ہے کہ لیجے کی برف والی عواصطہ میں رہتا ہے جمع ہوا رہتا ہے تو اوپر کی جو لیئر ہو گئی ہے ایکٹیو لیئر ہو گئی اب دیکھیں مردہ سرپڑ کہاں ہوگا ہمیشہ ایکٹیو لیئر میں ہوگا جو اوپر والی لیئر ہے اس میں ہوگا آپ کیسے ہوگا دیکھیں اب یہاں پہ imagine کریے کہ یہ ہمارے ایک پہاڑ کی ڈھال ہو گئی ایسا پہاڑ جو پر ہیمانی چھیتر میں ہے اب اس کے اوپر کی یہ جو لیئر ہو گئی یہ مان لیجے ایکٹیو لیئر ہے جس کو ہم لوگ بلیو کلر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے جو نیچے کا ایریا ہے وہ یہ ایریا ہے پرما فروسٹ والا یعنی جو ہمیشہ جمع رہتا ہے جیسے ہم لوگ پرما فروسٹ کہتے ہیں تو گرین کے اوپر کا جو ایریا ہے وہ ایکٹیو لیئر ہے اب دیکھیں کیا ہوگا اس ایکٹیو لیئر میں جو سردیوں کا موسم ہوگا اس میں تو یہ جم جائے گی یعنی کہ کلیجے ٹھوس اوستہ میں ہو جائے گی لیکن جب گرمیوں کا موسم آئے گا تو یہ پگھلنے لگے گی جو ایکٹیو لیئر ہے یہ پگھلنے لگے گی پھر سے دربا وستہ میں پانی جو ہے پھر سے پگھلنے لگے گا تو اب جب پانی پگھل جائے گا تو کیا ہوگا دیکھیں ایک تو مٹی کے ساتھ یہ پانی مل جائے گا اب یہ پانی نیچے تو جا نہیں پائے گا کیونکہ نیچے کی جو لیئر ہے وہ جمی ہوئی ہے نیچے جو ہمارا پرما فروسٹ کا چھہتر ہے یہ چھہتر پورا کا پورا جمع ہوا ہے اس کے نیچے پانی جا نہیں سکتا تو اب یہ پانی کیا کرے گا یہ پانی جو ہے ایکٹیو لیئر میں جو مٹی ہے اس مٹی کے ساتھ پانی مل جائے گا یعنی کہ یہاں پہ جو مٹی ہے اس میں پانی ملنے لگے گا اب دیکھیں اگر مٹی میں یہ پانی مل جائے گا جو پگھلنے سے برف پگھلنے سے بنا ہوا پانی ہے تو کیا ہوگا مٹی کا ایک تو بھار بڑھ جائے گا ویٹ بڑھ جائے گا دوسرا مٹی چکنی ہو جائے گی یعنی کہ جو وارٹر ہے ہمارا وہ ایزے لیوبری کرینٹ یا پھر کہہ لیجے اس نیہ کی طرح کام کرے گا یعنی کہ مٹی کو چکنا کر دے گا تو بھار بڑھ گیا پلس چکنی بھی ہو گئی تو ڈھال پہ کیا ہوگا نیچے کی طرف سرکنے لگے گی نیچے کی طرف کہہ لیجے مٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف سرکتی ہوئی چلی جائے گی تو اسی کو کہتے ہیں صالی فلکشن یا مردہ سرپڑ اب دیکھئے یہ جو مردہ سرپڑ کی گھٹنا یہ کب ہوگی جاہر سی بات ہے جب گرمی بہت زیادہ ہو جائے گی یعنی کہ بہت زیادہ جب گرمی کا موسم آگے بڑھ جائے گا تب یہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ پھر سے جو پانی ہے وہ کہہ لیجے کہ تھوڑا سا واش پر پریورتیت ہو جائے گا اور جو مٹی ہے وہ پھر سے کٹھور ہو جائے گی پھر سے جو ہے پہلے جیسی کڑی ہو جائے گی اور اگر بہت زیادہ بارش کا موسم ہوگا یعنی کہ جو برسات کا موسم ہوگا ہمارا اس میں بھی یہ گھٹنا نہیں ہوگی کیونکہ جو پانی ہے وہ ریور کے روپ میں فلو ہونے لگے گا ندی کے روپ میں فلو ہونے لگے گا تو وہاں پہ بھی یہ گھٹنا نہیں ہوگی تو یہ گھٹنا کب ہوگی جب گرمیوں کا موسم اسٹارٹ ہوا ہوگا پانی پگھلنا اسٹارٹ ہی ہوا ہوگا تو یہ پانی جو ہے مٹی کے ساتھ مل جائے گا جب مٹی کے ساتھ مل جائے گا تو مٹی کا ویٹ بڑھ جائے گا پلس مٹی چکنی ہو جائے گی جس کی وجہ سے ڈھال سے نیچے کی اور کھسکنے لگے گی اور جب کھسکنے لگے گی تو اسی کو کہتے ہیں صالی فلکشن یا مردہ سرپن اور دیکھیں اگر یہ بات آپ کو جرور لکھنا ہے کہ یہ پانی نیچے کی طرف کیوں نہیں گیا تو اس لیے نہیں گیا کیونکہ نیچے پرمافراشٹ کا جھید رہا یعنی کی وہ لگاتار جمع رہتا ہے تو اس طرح سے تین پروسس ہم لوگوں نے ڈسکس کر لی ہے نیویشن وغیرہ کہ جو ایک آدھ پروسس ہیں اسے بھی ڈسکس کر لیں گے اور پھر دیکھیں گے ہم لوگ کی ان ساری وجہوں سے کون کون سے لینڈ فارم بنتے ہیں